بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بتاؤں تجھے اے کدھر زندگی اے علی جس طرف اے ادھر زندگی دیکھو ہرگز نہ چھوڑنا در مرتضی علی ورنہ ہو جائے گی در بدر زندگی فرما زندگی در بدر ہے اگر علی کا در نہ ہو تو ایک سوال کیا جاتا ہے کہ شیعوں کے پاس کوئی اور کام نہیں ہم نے کہا کیوں کہ تم اپنی مجلسوں میں جب دیکھو اولاد چاہیے بیمار ہو پریشان ہو بے اولاد ہو قرضدار ہو یہ خدا کو علی کا باستہ کیوں دیتے ہیں اتراز ہوتا ہے نا کہ منت مانتا ہے بندہ میں کرولا جاؤں گا نجف جاؤں گا وہاں جا کر بیٹا مانگوں گا اللہ کو اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وہاں جا کر خدا کو علی کا باستہ دوں گا ہم نے کہا کیوں اس میں برائی کیا ہے کہ قرآن کی آیت ہے دشمن کی دلیلوں کو بھی ذہن میں رکھا کرو کہ اللہ کی آباز آتی ہے قرآن میں کہ میں تمہاری شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہوں کہ جب خدا اتنا قریب ہے تو پھر نجف جانے کی کیا ضرورت ہے کرولا جانے کی کیا ضرورت ہے اب سیدھا سادھا مومن ہوگا وہ تو پھس جائے گا نا پھر وہ وہی کہے گا کہ تمہیں تیرا عقیدہ مبارک مجھے میرا عقیدہ مبارک یہ روش حسین کی نہیں ہے جو تیرا عقیدہ ہے اور اگر حق کا عقیدہ ہے تو حق کو پھیلاؤ شیعت ایسے پاکستان میں نہیں پھیلی تم نے تبلیغ کر کر کے لوگوں کو شیعہ بنایا ہے ورنہ شیعہ بہت کم تھے آج تمہیں ایسے مسلمان بہت کم ملیں گے جو یہ کہیں کہ ہم پہلے شیعہ تھے اب مثلا سنی بنے ہیں لیکن ایسے ہزاروں ملیں گے جو کہیں کہ ہم پہلے اہل سنت سے تھے اب شیعہ بنے ہیں وجہ یہ ہے کہ آپ کی پیٹ دلیلوں سے بہت زیادہ مضبوط ہے آپ کے پاس جو عقیدے جو دلائل ہیں وہ حد سے زیادہ مضبوط ہے ہم نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے اور اللہ بندے کی شہرک کی رکھ سے زیادہ قریب آئے ہم نے اس کا کب انگار کیا کہ خدا قریب نہیں جب چاہو رب سے مانگو رب سنتا ہے جب چاہو خدا سے مانگو وہ عطا کرتا ہے لیکن انسان ہے سرابہ نیاز وہ ہے رب بے نیاز یہ ہمارا عقیدہ ہے ہم ہیں گنہگار اور خطاگار ہم جب بھی اللہ کی دربار میں جاتے ہیں تو کیوں کہ ہم گنہگار آئے ہیں ہم کسی ایسے کو لے کر جاتے ہیں جس نے کبھی گناہ نہ کیا کسی ایسے کو لے کر جاتے ہیں جس نے کبھی خطا نہ کیا اور ذرق ہم نہیں کتاب اہل سنت کی نام مروج الزہب ہے ملتا رسول خدا اپنی دربار میں بیٹھے تھے نبی کے بعد جو بھی آتا تھا وہ بیمار تھا یا پریشان تھا یا بے اولاد تھا یا قرضدار تھا یا رسول اللہ میرے لئے دعا کریے پر میں نبی جب بھی دعا کرتے تھے نبی کے دعا کرنے کا انداز ایک ہوتا تھا ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور اس انداز میں دعا کرتے تھے اللہم ارحم علی فلان بحق علی اے خدا فلان پر رحم کر کس کے صدقے میں علی کے صدقے میں ملتا ہے دربار میں جس طرح آج بھی مبغز ملیں گے اور محب ملیں گے اس زمانے میں بھی کچھ مبغز اور محب تھے دو ایسے بیٹھے ہوئے تھے جو کہنے لگے یہ کیسے انصاف کی بات آئے مصطفیٰ جب بھی دعا کرتے ہیں علی کا نام لے کر دعا کرتے ہیں ارے ہم سامنے بیٹھے ہوئے علی گھر میں تشریف رکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں دیکھ کر ہمارا نام نہیں لیتے کبھی ہمارا نام بھی لیا کریں کہ آج کہتا ہوں یا رسول اللہ تھوڑا سا انصاف تو کریے کبھی کبھی ہمارا نام بھی لے کر دعا کریے یہ کہنے ہی والا تھا ساتھی نے کہا صبر کرو صبر کا پھل بھی ٹھا ہوتا ہے کہ کیسا صبر کا دیکھو دنیا آتی ہے نبی علی کا نام لیتے ہیں ایک دن آئے گا جب علی خود بھی مار ہو جائیں گے تو مصطفیٰ مجبوری میں یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے عجیب اتفاق یہ تھا کہ ایک دن مولا علی نبی کی خدمت میں ارکنے لگے یا رسول اللہ علی کی طبیت ناساز ہے ذرا علی کے لیے دعا کریے یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کوہنیاں مارنے لگے اب دیکھنا یا تیرا نام آئے گا یا میرا نام آئے گا بس مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیے اور بڑے عجیب انداز میں دعا کی اللہم ارحم علی بحق علی آئے خدا علی پر رحم کر آئے خدا زودان چاہیے سب جائے بھائی اور یار میں کی فرنگ زودان چاہیے اللہم ارحم علی بحق علی آئے خدا علی پر رحم کر علی کے صدقے میں اب جو بغض و نفاق تھا وہ زبان پہ نکل آیا کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے انسان کی بات ہے جب کوئی اور آتا ہے علی کا نام لیتے آئے آج علی آئے ہیں پھر بھی علی کا نام لیا ہے اتنا کہنا تھا رسالت کے چہرے پہ آسارے جلا دمائیا ہوئے کہنے لگے آئے لوگو تم علی کی بات کرتے ہو جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واصلہ دے کر دعا کرتا ہے آپ کا دشمن لیکن ہشار ہے وہ کہے گا بھائی میں نے پڑھی آیت تو نے مجھے کہانی سنا دی آیت کے مقابلے میں آیت لا ہم نے کہا قرآن اگر پڑھو تو تجھے فضیلتِ علی بھی نظر آئے قرآن کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ ذکر ہے جناب آدم کا جب آدم کو جنت سے نکالا گیا ترکِ اولا کیا اتنے شرمندہ ہے آدم کہ سر اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہے کہ اے خدا میں نے وہ کام کیا جو مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا جبرایل آزلو آدم اتنا رو رہے ہو اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے کہ جبرایل کیسے معافی مانگوں میں نے رب کی دربار میں وہ کام کیا جو مجھے کرنا نہیں چاہیے کہ جبرایل جنب آدم گھبرانے کی ضرورت نہیں تیرے رب کا پیغام لائے ہوں فَتَلَقَّ عَادْمِ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَعُبْ عَلَيْهِ اِنَّهُوَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ اگر تو چاہتا ہے خدا تیری توبہ کو قبول کرے تو خدا کو ان کلمات کا صدقہ دے کرنا بِكَلِمَاتٍ تفسیرِ کبیر کے لکھنے والے سے پوچھا گیا جب رسولِ خدا سے کہا گیا رسول اللہ وہ کام سے کلمات تھے جن کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی وہ میری بیٹی فاطمہ تھی وہ فاطمہ کے بابا تھے وہ فاطمہ کے بچے تھے وہ فاطمہ کے شوہر ہے میں کہوں یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا وہ میں ہوں وہ میری بیٹی ہے وہ میرا داماد ہے کہ نہیں نہیں وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ کے بابا ہے یا رسول اللہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں تب میرے جانے کے بعد بیٹیاں بھی بنا دی جائیں گی داماد بھی بنا دیے جائیں گے بس دعا اس کی قبول ہوگی جس کی لسبت فاطمہ کے ساتھ اب ایک جملہ حدیت کرتا ہوا چلوں ایک جملہ حدیت کرتا ہوا چلوں مسلمان یہ بتا آدم کون ہے آدم ہے اب البشر شیعہ بھی کہے گا آدم میرا باپ ہے بریلوی بھی کہے گا آدم میرا باپ ہے اہلِ حدیث بھی کہے گا آدم میرا باپ ہے وہابی بھی کہے گا آدم میرا باپ ہے کوئی مسلمان یہ انکار نہیں کر سکتا کہ آدم میرا باپ نہیں ہے ہم سب اولاد آدم ہے تو یہ بتا جب تیرے باپ کی دعا بغیر پنجتا قبول نہیں ہی تو تیری دعا کیسے قبول ہوگی تو سنتِ انبیاء سنتِ انبیاء یہ تھی کہ اے مؤمن جب دعا کرو تو خدا کو عظیم ہستیوں کا واسطہ دیا کرو آدمی وہ کشتی جو کشتی نوں تھی جب اس کی تختیاں ملیں ان تختیوں پر محمد اور آلِ محمد کے نام لکھے ہوئے تھے تو خدا اگر بندے کی دعا قبول کرتا ہے تو رسول خدا کا فرمان ہے دعا کرنے سے پہلے بھی مجھ کے درود بھیجو دعا کرنے کے بعد بھی مجھ پہ درود بھیجو کیونکہ یہ درود ہے جو تمہاری دعاوں کو آسمانوں تک لے کر جاتا ہے یہ محمد و آلِ محمد ہے جو تمہاری دعاوں کو قبول کروا دیتے ہیں سلوات پڑے محمد و آلِ محمد جو تمہاری دعاوٹ جو تمہاری دعای دعا